اسلام علیکم دوستو کیا جال امید ہے آپ سب لوگ خیر خیلیت سے آؤں گے دوستو کل رات میں دروازہ بند کر کے گیا تھا اس کی میر بجا یہ تھی کہ کل رات کو کافی تھنڈی ہوا چل رہی تھی اب سردیاں کیونکہ آنے والی ہے تو تھنڈی ہوا کی وجہ سے یہ سارے جوہرہ پرندے سکڑ کر بیٹھے ہوئے تھے ایک ہی جگہ پر جوہرہ بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے سوچا کہ یوں نہ ہو کہ ان کو تھنڈ لگ جائے تو میں جو رات میں دروازہ بند کر کے گیا تھا باقی آریہ بارا جو ہم کوکی کے لیے بیل لائے تھے کل تو بھائی ابھی تو یہ چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے لیکن انشاءاللہ بہت جلد یہ پیر لگا لے گا اور بہت ہی جلد یہ بریڈ کر دیں گے یار یہ دیکھو کتنا گند کیا وہ کبوتر ہونا بھائی آج میں نہیں کھول رہا کبوتر بھائی یہ ہر روز صفائی مجھ سے نہیں ہوتی اتنی مشکل صفائی ہے یقین جو رونا یہ جو ہر جگہ پر بیٹھے کیوئے یہ جگہ دھونا کافی مشکل ہے تو بھائی اب جو رہا میں سوچ رہا ہوں کہ کبوتروں کوئی ایسا بندوں بس کروں کہ ان کو کھولنا نہ پڑے بس ایک ٹائم کھولوں اور کھلا بلا کر بند کر دوں اور دوسرے ٹائم جو رہا دانہ کیج کے اندر ہی ڈال دوں ان کو باہر نکالوں ہی نہ تو اس مامہ میں بھی کچھ کرنا پڑے گا کیونکہ دیکھیں کافی گند کر دیتے ہیں ہر ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن مجھے دھونی پڑتی ہے یہ جگہ اور کافی مشکل کام ہے بھائی کو دھونا اس کے علاوہ دیکھ اندر آتے ہیں سارا دارہ خراب کرتے ہیں دیچے گرا دیتے ہیں یہاں پر بیٹھے کر دیتے ہیں یہ جگہ بھی ساری خراب کر دیتے ہیں جب سے میں ان کو کھولنے لگاؤں بھائی یہ جگہ صاف نہیں ہو رہی مجھ سے میں جتنا بھی صاف کرنے کی کوشش کروں یہ دوبارہ کر دیو جاتی ہے وجہ کیا ہے کہ سارا دلی در بیٹھے رہتے ہیں بیٹھے کرتے ہیں دیچے در سیڈیوں پر بیٹھے کرتے ہیں دیچے چل جاتے ہیں وہاں پر بیٹھے کرتے ہیں بھائی ہر جگہ پر بیٹھے ہی بیٹھے کر رہے ہیں تو فیلال بھائی میرا دلے سے کہا رہا ہے کہ میں جو ہے ان کو نہ کھولنوں ابھی بھائی ان کو کھول بھی نہیں رہا یہ جگہ مجھے صاف کرنے پڑے گی یہ دھونی پڑے گی اس کو دھو کر پھر دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے جب آئی لوگ ٹیوب لے آیا ہوں اور یہ جگہ ساری میں نے دھونی ہے پہلے بھائی بالٹیاں بھر بھر کے ڈالتا تھا لیکن آج جو رہا مجھے بخار ہے کافی زیادہ طبیعہ جو میری خراب ہے تو جس کے ایسے مجبوری بنگی میں نے کہا ٹیوب بھی لاتے ہیں ایک دفعہ لگائیں گے بس یہ جگہ ساری دھو دیں گے ایک ساتھ ہی کوئی جو نہ محنت زیادہ نہ کرنی پڑے گی تو خیر یار یہ میں دھو لیتا ہوں اس کے بعد جو آپ کو دکھاتا ہوں یہ جگہ ساری صاف کر لوں گا بلکل سے دیکھیں سارا گند بیٹھیں سب کچھ یہ ایریا سارا جو ہے نا وہاں تک سارا دھو دوں گا دھو کر پھر آپ سے ملتا ہوں فائلی دوستو فرس میں نے سارا جو ہے دھو دیا ہے اور بھائی اب حالت ایسی ہو رہی ہے کہ نہ سانس اندر آ رہے نہ باہر جا رہے یقین کرو بہت طبیعت میری فائلی بھی خراب ہے بخار ہے اور اوپر سے گرمی اب لگ چکی ہے خیر یار صفائی تو ہو چکی ہے آج بھائی ان کو میں نہیں کھول رہا یہ پیر بھائی خود با خود کھل گیا ہے تو یہ میں نے کہا کہ ایلا نہ گھومے پیر تو ساتھ میں میں نے اپنا ایک ہائی فلیر کا پیر کھولا ہے یہ بیٹھا ہے تو یہ دو پیر بس گھوم رہے ہیں اور جیسے یہ موقع ملے گا ان کو بھی بند کر دوں گا تو بھائی اس کے جنا میں پورشن کرنے لگا ہوں ابھی تو نہیں خیر سوچوں گا کہ کس طریقے سے کرنا ہے کیونکہ یہ کیج یار تھوڑا سا عجیب طریقے سے بنا ہوا ہے اس کا ڈیزائن صحیح نہیں ہے دروازے دو دروازے ایک سائیڈ پہ ہیں ایک دروازے ایک سائیڈ پہ ہیں تو وہ جنا اشیو ہوتا ہے اس میں کوئی چیز لگانی ہو کر آپ نے تو خیر یار کوئی نہ کوئی طریقہ میں ڈھونڈوں گا اگر ہو سکتا ہے تو اس کو جنا میں پورشن کر دوں گا اس کے تاکہ ہماری جان چھوٹ جائے اور کیونکہ اب یہاں پہ ایک ہی پورشن ہے سارا یہ تو نیچے دانا ڈالتا ہوں تو نیچے والے پیجنز جنا اوپر والوں کو نیچے نہیں آنے دیتے اور نہیں کھانے دیتے ہیں اس کے پر جب پورشن کر دیں گے تو بھائی پانی اندر رکھا کریں گے صبح کے ٹائم دانا بھی اندر رکھا کریں گے اور شام کے ٹائم ان کو کھولا کریں گے تاکہ اوڑ بھی لیں کھا پی بھی لیں کیونکہ جیسے میں پہلے کرتا تھا یار انہوں نے کافی گند کرنا شروع کر دیا بہت زیادہ گند کر دیا سارا دن گھومتے ہیں اندر دیکھیں ساری بیٹھے ہیں دانا انہوں نے سارا گرائے ہوگا نیچے یہ دیکھیں یہاں تک ہی آئے ہوتے ہیں اور یہ جو نا ہمارے فنچز جاوہ اور کیا کہتے ہیں کوکٹل وغیرہ کے بھی سیڈ مکس یہ کھا جاتے ہیں بھائی کافی جو نقصان کر رہے ہیں تو اس پر جیسے بھائی میں یعنی کہ ان کو اب پھولوں گا نہیں شام کے ٹائم صرف کھولا کھلایا پھلایا اور بند کر دیا دوستو سب کو جو ہے دانا پانی میں نے رکھ دیا ہے اب صرف تین پیرز باقی ہیں یہ والے تین ان کو سوفٹ فوڈ ڈٹنا ہے بس باقی سب کو جو ہے میں نے خوراک اور دانا وغیرہ رکھ دیا ہے کبوتر کا ایک پیر میں نے بند کر دیا ہے یہ فیمل میں نے باہر نکالی ہے تو یہ جو ناصل میں مار رہی تھی باقی کبوتروں کو یہاں پر کھانے نہیں دے رہی تھی تو اس پر جیسے جو ہے میں نے اس فیمل کو جو ہے باہر نکال دیا باقی ساری مرگیوں کا سارے چوزے وغیرہ سب کا جو ہے دانا پانی میں نے رکھ دیا ہے سب نے کھا پی لیا ہے اور بالکل جو فل ہو کے ٹھہرے ہوئے ہیں بس اب ان کا دانا پانی رکھ دیتا ہوں ان کا دانا پانی کیا صرف سوفٹ پوڈ ڈٹنا ہوتا ہے صبح یہ رکھنے کے بعد بھائی ہمارا کام جو ہے مکمل ہو جائے گا دو جو دوستو ان کو بھی جو ہے سوفٹ پوڈ ڈٹی ہے کوکی کا جو نیا پارٹن ہے رہا بھائی یہ بھی سوچ رہے گے میچے جاؤں اور سوفٹ پوڈ کھاؤں یہ ایجسٹ ہو ہی جائے گا دو تین دن میں خیلال بھائی ان تو خیلال چھوڑ دیکھیں ابھی میں جا رہا ہوں نیسے بھائی صبح کا کام جو ہمارا مکمل ہوا میری حالت کافی خراب ہے بھائی بخار میں جانے سارے کام کی ہیں اور بھائی میرے ساتھ بھی ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جو آ کر دانہ پانی رکھ سکے تو مجبوری ہوتی ہے کہ خود جو ہے آ کر دانہ پانی رکھنا پڑتا ہے طبیعہ جتنی بھی خراب ہو جو کچھ بھی ہو تو خیلال یہ دیکھیں کوکی کا پارٹنر بھی آنے کے لیے آ چکا ہے تو انشاءاللہ دوستو بہت جلد دن کا پیر لگ جائے گا دوستو پانی سے دھویا تھا اور آپ دیکھیں موسم کیسا بنا ہے بھائی بارش ویسے ہوگی اگر بارش ہو جاتی تو بھائی یہ جگہ خود بخود جو ہے صاف ہو جانی تھی بس یار خام خواہ میں میں نے اتنی محنت کی پھر یار یہ جو ہمارا سیل پیر ہے نا کال جو میں فیمل آیا تھا جس کی بھائی سیٹلمنٹ ہم نے کرائی تھی اور ہمیں نقصان ہوا تھا نقصان تو خیر مجھے پہنچاتا ہے ان دونوں میں سے کسی کو نقصان نہیں ہوا تو یہ پیر میں نے باہر کھول ہے کیونکہ مرگی اندر بند تھیر ہی تھی چلو میں نے کہا مرگ ایک ساتھ تھوڑی دیر یہ ٹائم سپین کرے گی تو جلدی جو نہیں ہنڈے دینا شروع کر دے گی تو باقی یار موسم جو ہے نا دیکھو کیسا بنا ہوئے بہت زیادہ بادل آئے ہوئے اور مجھے لگ رہے کہ ابھی تھوڑی دیر میں ہی بارش ہونا چورو جائے گی تو ابھی میں یہاں پہ ٹھہر کے انتظار کر رہا ہوں کیونکہ ہوا چل رہی ہے اس طرح پچھلی دفعہ ہوا تھا کہ یہ شیٹ اوڑ کر جو ہے گر گئی تھی نیچے اور نقصان ہوتے ہوتے بچ گیا تھا ابھی میں انتظار کر رہا ہوں کہ جب بارش شروع ہوگی تو بھائی ہوا خود بخود روک جائے گی اور جیسے ہوا رکے گی پھر میں نیچے چلا جاؤں گا بہتا دوستو بند کر دیا ہے اور یہ ان کو بھی کور کر دیا ہے اور اب بھائی انتظار ٹھہر رہا ہوں کیونکہ یہ شیٹ اس کے اوپر کوئی تنا وزن رکھا نہیں ہوا اور تھوڑی سے اگر تیز ہوا چلی تو بھائی یہ شیٹ اوڑ کر باہر چلی جائے گی یا باہر گر جائے گی یا ان کے اوپر گر جائے گی ان کا نقصان کر دے گی تو بھائی میں اس کی انتظار میں ڈیار رہا ہوں باقی یہ جو ہمارا مضبوط ہے اگر اللہ پاک نے چاہا تو بھائی اس کو کچھ نہیں ہوگا کیونکہ اس پر وزن کافی زیادہ رکھا ہوا ہے تو باقی یا اگر خدا کی طرف سے ہوا تو بھائی یہ بھی گر جائے گا بیشہ جتنا بھی وزن اس کے اوپر رکھ دوں تو ابھی یا ہماری ہے مرگی مرگا گھوم رہے ہیں اندر ان کو گھومنے دیتا ہوں بھائی کچھ نہیں ہوتا اگر بارش آگے تو پھر ان کو فوراں بند کر دوں گا نہیں تو بیسے انتظار کر رہا ہوں کہ بھائی یہ جو ہے اس شیٹ کا بارش جب شروع ہو جائے گی پھر کوئی ایشو نہیں ہے بھائی کور کر دوں گا مکمل طریقے سے تو پانی اندر بھی نہیں جائے گا اور یہ بچ جائیں گے بھائی لوگ اس کو بھی میں نے کور کر دیا ہے کوشش کی ہے میں نے اس کو کور کرنے کی تو ابھی میں ویسے ویٹ کر رہا ہوں کیونکہ ہوا بھی چل دی ہے کافی تیز اور میں انتظار کروں گا بھائی جب تک بارش سٹارٹ نہیں ہو جاتی جیسے بارش سٹارٹ ہوگی بھائی ہوا رک جاتی ہے جب بھی بارش آئے تو یعنی کہ رکے نہ تو کم کافی ہو جاتی ہے تو ابھی اس کا اتظار کرنا ہے بھائی یہ ہوا جیسے ہی رکے گی تو اس کے بعد جیانا میں پھر نیچے چلا جاؤں گا لیکن تب تک میں بیٹ کرتا رہوں گا بارش دوستو شروع ہو چکی ہے اور ہوا بھی کافی کم ہو چکی ہے تو یار ابھی جو نہیں ان دونوں کو بند کر دیتے نہیں تھی یہ ہو جائیں گے بیمار اور باقی ہے یہ تمہارے بڑھ سیف ہے کیونکہ دروازہ لگ چکا ہے تو بارش کا پانی بھائی انتر نہیں آئے اب جلدی سے ان کو بند کرتا ہوں مرگی مرگا بھی دوستو بند ہو چکے ہیں اور ہلکہ ہلکی بارش بھی شروع ہو چکی ہے اور ہوا بھی کافی کم ہو چکی ہے مکمل تو نہیں رکی لیکن فرق کافی زیادہ آگیا ابھی بھائی میرا کام تو گیا ختم آپ جانا بارش کے بعد ملیں گے اپنے ورڈ سے ابھی میں جا رہا ہوں لیچے یہ دروازہ بھی بند کر دیتا ہوں اسی وجہ سے تھا میرے تاکہ ہمارے برڈ سیف رہ سکیں لو جی دوستو بجلی بھی چلی گئی ہے بارش شروع نہیں ہوئی اور بجلی جو ہے پہلے چلی گئی ہے تو خیر بارش رکھے اس کے بعد ملتے ہیں بارش دوستو رکھ چکی ہے شام کا ٹائم ہو گیا بھائی اور کبوتر بھائی میں اثر کے بعد ہی کھولوں گا اب یہ اثر کا ٹائم نہیں ہوا تو ابھی یار میرے ایک دوست کی مجھے کال آئی ہے اس نے مجھے کہایا کہ میرے ایک دوست ہے کہ اس نے تمہارا مرگا دیکھا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ مرگا مجھے چاہیے تو میں نے کہا یار میں تو اپنے شوق کیلئے لائے ہوں مرگا تو کہتا ہے کہ نہیں یار تمہارا لے لینا یہ مرگا جو ہے فیلال ہمیں دو تو بھائی اس نے کہا کہ میں آ رہا ہوں لینے مرگا اور میں جو نہیں انکار نہیں سنوں گا میں آؤں گا بس لے کے ہی جاؤں گا تو کافی اچھا دوست ہے تو اس کے بعد جب بھی ہم جاتے ہیں تو بھائی وہ جو چیز بھی اس سے مانگو نہ کیا یہ چیز ہمیں سیل کر دو بھائی وہ سیل کر دیتا ہے دوسری بات نہیں کرتا اس لئے میں نے بھی اس کو انکار نہیں کیا میں نے کہا کوئی نہیں یہ مرگا ہم اس کو دے دیں گے تو کل منڈی ہے تو منڈی جاؤں گا وہاں سے بھائی ایک اور مرگا لے آؤں گا اور اپنی جو ہم جان چھڑا لیں گے تو کوئی نہیں یار اس مرگا کی جو بریڈ آئی بھی ہے میرے پاس یہاں پر جو بھائی اس کے چار پانچ پٹھے ٹھہرے ہوئے ہیں تو اس کو بھائی گوڑ بھائی کرتے ہیں کرتے ہیں اگر اس کو پسند آگیا کیا وہ لائی بھی آ کر چیک کرے گا اگر اس کو سمجھ آگئی مرگ ہے تو بھائی وہ مرگا لے جائے گا نہیں تو یہ چھوڑ کر ہی جائے گا اور یہ ہمارے سیٹ اپ پی رہے گا مرگا ابھی میں ان کا ابزار کر رہا ہوں جیسی وہ آتے ہیں تو پھر جو ہے میں آپ سے ملواتا ہوں ان لوگوں کو یار دوست میرے تو جو انا نہیں آئے لیکن بھائی کبوتر کافی زیادہ بھوکے تھے اور کافی زیادہ جمپ لگا رہے تھے بھائی کیوں نہ ان کو کھول ہی دیا جائے کوئی نہیں بھائی مغرب میں ڈیڑھ سے دو گھنٹے ہی رہتے ہیں تو تب تک یہ کھا پی لیں گے دانا میرے ہاتھ میں ہے اور یہ دیکھیں سب اب جنے ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں گے دانا کھانے کے لیے دیکھیں ماشاءاللہ سے ان کی عبادی کافی زیادہ بڑھ رہی ہے اور میں شروع میں دوستوں میرے پاس صرف پیر تھا اب پیر سے دیکھیں کتنا ہو چکے ہیں کبوتر کافی زیادہ بڑھ چکے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ سے تقریباً پندرہ سے بیس کبوتر تو ہوں گئی تو خیر یار اب ان کو دانا پانی کری دیتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے ویٹ کرتا ہوں اپنے دوست کے آنے کا اچھا جی بھائی لوگ ابھی کبوتر کھا رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ بھائی ہمارا مانسٹر جو ہے یہ ساتھ والے گھر کی دیکھیں چھات پہ اتر گیا تھا تو یار یہ جو نا کافی تنگ کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سنگل ہے یہاں پہ سارے جتنے میں کبوتر ہیں سب کے پیرز ہیں یا تو وہ پٹھے ہیں بڑے ہیں تو ان کے پیرز ہیں تو ان کے پیرز ہیں یہ سنگل ہے پچارا اور کافی پریشان رہتا ہے جس کے وجہ سے کبھی یہ ادھر ہوتر جاتا ہے کبہ اس چھات پہ بیٹھا ہوتا ہے کبھی یہ والی دیوار پہ بیٹھا ہوتا ہے کبھی اس والی دیوار پہ بیٹھا ہوتا ہے بھائی یہ جگہ پہ ٹک ہی نہیں رہا اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ یار یہ سنگل ہے میں کوشش کرتا ہوں یار اس کی جو ہے فیمل دھونوں لیکن یار میں جیسی ویسے تو νارمالی کافی ساری فیملز مل جائیں گے مارکٹ میں لیکن جیسی من تھوڑنا چاہا رہا ہوں بھائی ویسی فیملان مل نہیں رہی میں چاہتا ہوں اس کے سائز کی فیملان وwol کلر کوئی بھی چلے گا اس کے سے سائز کی فیملڈ مل ہے ہی نہیں رہی بھائی یہ میں مرفد منڈ میں جاراں ڈھونڈ کے آیا ہوں کل بھی جا تھا مرور گست پر مرموت میں مرلپ نے ہاں بھائی تو کھیں پر بھی فیمل نہیں ملی اس کے سائز کی تو میں نے ایک دو بندوں کے ذمہیں بھی بھی لگا کے رکھا ہے کہ جار آپ کے نظر میں کہیں پہ فیمل آئے تو مجھے لازمی بتانا بھائی میں جو ہے خرید کر لوں گا لیکن ابھی تک جو ہے فیمل نہیں مل دی اور کافی جو ہے پریشان ہے بجارہ ہمارا مانسٹر جو ہے تو خیر یار امید ہے کہ بہت جل جو ہے اس کی فیمل بھی مل جائے گی دوستو شام کا ٹائم ہو چکا ہے کبوتر میں نے جو ہے سارے بند کر دی ہیں اور دوست میرے بھی آئے ہوئے ہیں یہاں پہ خیر ہی نے بولا ہے کہ دیل بھی تقریباً ہو چکی ہے تھوڑی دیر میں جو ہے یہ مرگا لے کر روانہ ہو جائیں گے یہاں سے باقی سارے پرندوں کو دانا وغیرہ رکھ گیا ہے ان کو دانا بھی رکھنا ہے تھوڑی دیر ہوگی ہے مجھے لیکن مغرب کے ازانے اور ہیں تو اب ان کو دانا رکھ دیتا ہوں فائنلی یار بھائی لوگ جو ہے مرگا لے کے جا رہے ہیں اور ہم جو گوڈ بائی کر رہے ہیں اپنے مرگے کو تو بھائی چلا منڈی ہے منڈی بھی چکا لگائیں گے نیا مرگا لائیں گے تو ملیں گے بھائی ٹھیک ہے اللہ عظیم کرے آپ کے ٹھیک ہے بھائی ویڈیو کو پہلے در end کر رہا ہوں بھائی ویڈیو اچھے لگی ہو تو ایک لائک لازمی کرنا اور چینل پر نہ ہو تو سبسکرائب لازمی کرنا ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ